اسلام علیکم آپ سپیشل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ مشل بخاری ناظرین پلواما حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے میڈیا کا جو کردار رہا کس نے پیشہ وعدانہ صحافت کی کس نے مس رپورٹنگ سے اس خطے میں اشتیال انگیزی کو ہوا دی کس نے میدان جنگ سے پہلے میڈیا پر محاذ گرم کیا اور کس نے مذاکرات اور سفارتکاری سے معاملے کو حل کرنے پر زور دیا اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے پروگرام میں لیکن اس سے پہلے آپ کو اسی پر ایک رپورٹ دکھاتے ہیں چودہ فروری کو ہونے والے پلواما حملے نے قطعے میں ایک بار پھر نفرت کے بیش بود یہ ہے حملہ کس نے کیا کیوں کیا گاڑی اور بارود کہاں سے آیا ماسٹر مائنٹ اور سہولتکار کون تھا یہ وہ سب بنیادی سوالات تھے جس کی تحقیق ہونا تھی لیکن بھارتی میڈیا کو شاید اپنی حکومت سے بھی زیادہ جل دی تھی اور اس نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو ہی اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرا دی پولواما میں چالیس شہادت پر انڈیا کا بڑا ایکشن کب؟ پہلا سوال دوسرا یہ ٹرمپ کو پتا ہے پاکستان کی تباہی کا پلان انڈیا کیا ہے؟ سوال نمبر تین بھارت کا بڑا قدم پاکستان کو برباد کر دیتا ہے جیسے ہی پولواما کا واقعہ ہوا انڈین چینلز پر ایک ایک کر کے جوشیلے چہرے نمودار ہونے لگے اور خات لگائے ان کرداروں نے لفظوں کی کلابازیوں، تصویری شوبدابازیوں، گیدر بھبکیوں، بھڑکوں اور دھمکیوں سے جنگ کی فضا پیدا کرتے ہیں انڈیا ٹی وی کے سٹوڈیو میں سینہ کے پانچ جنرل بتائیں گے ہندوستان وار کا پلان، پاکستان کو برباد کرنے کا پورا پلان ٹاماٹر جیسی ریپورٹنگ بھی انڈین چینلز پر دیکھنے میں آیا جس سے وہاں کا سوشل میڈیا بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اس کے ساتھ ساتھ وار ہسٹریا میں مبتلا پھارت نے بولی وڈ میں پاکستانی کلوکاروں کے گانوں اور اداکاروں کو کاسٹ کرنے پر بھی پابندی لگا دی جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ان جیسے اور بھی پاکستانی کلوکاروں کی انٹری فلم انڈاستری میں بین ہو گئی ہے دوسری طرف پاکستانی میڈیا ایسی کوئی اشتیال انگیزی دیکھنے میں نہیں آئے جس سے عوام کے جذبات بھڑکے ہوں یا وہ جنگی بخار میں مبتلا ہوئے ہیں آخر بھارتی میڈیا جلتی پر تیل کا کام کر کے کس کی خدمت کر رہا ہے کیا حب الوطنی کے نام پر جنگی جنونیت اور پاکستان دشمنی کی آر میں حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنا صحافت کے نام پر دھبا نہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بھارتی میڈیا اشتیال انگیزی اور نفرت جو ہے وہ پھیلا رہا ہے اور یہ کمی پہلی مرتبہ نہیں ہے اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو فوری طور پر بغیر کسی تحقیق کے جیسا کہ اس مرتبہ بھی ہوا پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان کو مرد الزام ٹھیرایا جاتا ہے اور لوگوں میں جو عام جنتا ہے جو عوام ہے بھارت کی اس میں نفرت جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف بھارتی سیاستدانوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ چلیں وہ سیاست کر رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے لیکن میڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے اسی پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ جو آج ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا تعریف کراتی چلیں ہمیں جوئن کی ہے سلمان عابد صاحب نے سینئر تجزیہ نگار ہیں آپ کا بہت شکریہ وجہات مسود صاحب مہار ساتھ موجود ہے سر آپ کا بھی بہت شکریہ اور ڈاکٹر مغی سودین شیخ صاحب ہمیں کچھ ہی دیر میں جوئن کریں گے مہرے تعلیم ہیں میڈیا ایکسپرٹ ہیں میرے استاد محترم ہیں سلمان صاحب آپ سے میں آغاز کرتی ہوں جیسے ہی پلواما کا حملہ ہوا ہم نے دیکھا کہ بغیر کسی تحقیقے فوری طور پر پاکستان کے اوپر بھارت نے الزام لگا دیا لیکن بھارتی میڈیا جو ہے وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جس طرح سے کرتا ہے وجہ کیا ہے کیا وہ حکومت کے ناریٹیف کو لے کے آگے چلتا ہے اور دنیا کو جو ہے وہ ایک جھوٹ بول کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں ساتھ دیتا ہے وہ بھارتی سیاستانوں کا یہ حکومت لیکن اگر آپ انڈیا کے مجبوری طور پر میڈیا کو دیکھیں تو اس میں دو ایلیمنٹ ہمیشہ سے بڑے سٹرونگ ہیں کیونکہ بدقسمتی سے ہندوستان کے اندر بھی جو سیاست ہے وہ پاکستان دشمنی کی بنیاد پر اور مسلم دشمنی کی بنیاد پر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے یہ پلواما واقعہ ہوا اور اس سے پہلے کی بھی واقعات دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ جس انداز کی اگریشن اختیار کرتا ہے اور خاص طور پر مودی کے آنے کے بعد یہ جو سیکولر پولٹکس ہے ہندوستان کی جب اس نے ہندواتا کی بنیاد پر جب سیاست کرنی شروع کی تو وہ جو اگریشن تھا اور جو اگریسیف لوگ تھے ان کے لیے بہت زیادہ میڈیا کے اندر سپیس ملی اور آپ نے دیکھا کہ وہ مودی جو بنیادی طور پر ایک اکنومک ایجنڈے کے اوپر آئے تھے جب وہ ہندواتا کی سیاست کے اوپر گئے تو تمام اگریشن لوگوں نے جو اس وقت مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پر تھے انہوں نے میڈیا میں بڑی سپیس حاصل کی ایک بات پھر آپ یہ دیکھئے کہ ان میڈیا چینلز کے جو بہت بڑے سپانسرڈ ہیں جن کی مالی مدد سے یہ چینل چل رہے ہیں ان کے اندر بھی وہ بی جی پی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پہلے سے مجود تھا اچھا اس کا نتیجہ یہ ملا کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھئے پاکستان اور ہندوستان اگر دونوں کا میڈیا کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں کسی سے بھی کروالیں تو آپ کو لگے گا کہ اس پورے واقعے کے بعد جس انداز سے اشتیال انگیزی جس تاثب کی بنیاد پر اور جس اگریشن کے طور پر ایسے لگا کہ جیسے انڈین میڈیا جو ہے وہ بھارتی حکومت اور بھارتی ریاست سے پہلے جنگ چاہتا ہے اور ایک ایسا محول انہوں نے بنا دیا کہ ان چینلز کے اوپر ان لوگوں کو زیادہ سپیس دی گئی کو جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے ایک ریاکشنری اپروچ کے تحت ہو رہا ہے پاکستان کے میڈیا بار بار جو پرائیم منسٹر کا نیریٹیو ہے جو ہماری کل آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی کہ ہم بار بار مذاکرات چاہتے ہیں لیکن وہ وہاں پر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں جنگ کر چاہیے اب آپ دیکھئے کہ انہوں نے سعودی ولی اہد کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید کر دی کہ کیونکہ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کی براہ راست پلواما کے واقعے میں انوالو نہیں کیا تو اس لیے مودی سرکار جو ہے اس کے اوپر کڑی تنقید کی گئی ہے کہ آپ نے سعودی ولی اہد کے ساتھ تو مشترکہ علامیہ جاری کیا اس میں پاکستان کا نام کیوں نہیں آیا تو اس لیے مجموعی طور پر اندوستان کا جو میڈیا ہے جو کہ ریٹنگ بیس میڈیا تو ہر طرف ہے پاکستان میں بھی یہ مسائل ہیں سب ایسے ہیں ایسے لوگ مجود ہیں جو پاکستان اور ہندوستان کے دمیان تعلقات بہتر چاہتے ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا بائی کارٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے میڈیا میں سپیس کم ہے کب میں دو تین ٹاکشو میں نے دیکھے جو لوگ دو تین ٹاکشو دیکھے جو لوگ ذرا رسپانسولیٹی سے بات کرنا چاہ رہے تھے ان کو سپیس نہیں ملنی تھی زیادہ تر ان لوگوں کو سپیس نہیں گئی جو پاکستان بیشنگ میں آگئے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ہندوستان اور پاکستان جنہوں نے اگر آگے جا کے ایک ڈائیلوگ کی فضائے میں اختیار کرنی ہے وہاں ڈائیلوگ کی سپیس کم ہو جائے گی اور یہ سپیس جو ہے وہ دومیننٹ ہو جائے گی جس میں جنگ و جدل اور تاثب جو ہے وہ بہت زیادہ دومیننٹ ہو جائے گی یہ تو چونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا سلمان صاحب کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا بھارتی میڈیا نے وجہات مسعود صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے یا بھارت کو فائدہ ہوتا ہے اور اگر وہ ایسا کرے گا تو پوری دنیا کو یہ باور کرانے میں شاید وہ کامیاب ہوگا کہ پاکستان غلط کرتا ہے یا دہشتگردی پاکستان سے ہوتی ہے جھوٹ بول کے تو شاید یہ بھارت کے ناریٹیف کو مزید مضبوط کرتا ہے میڈیا بہت حیرت کی بات ہے مشل کے انڈیا کا اور جو پاکستان کا میڈیا ہے اریجنلی تو ایک ہی سلیپ سے آئے چیز لیکن جس طرح سے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری انفولڈ ہوئی ہے اور جس طرح سے ہندوستان کا سیاسی سفر آگے بڑھا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کا بہت گہرا تعلق ہے ہمارے دونوں ملکوں میں صحافیوں کے رد عمل میں جو فرق ہم دیکھتی ہیں یہ جو ہے نا یہ ایمبیڈڈ جنرلزم ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا ہے اردو میں بعض ترجمیں جو ہے وہ ذرا اچھے معلوم ہوتے یہ دو ہزار تین میں جب امریکیوں نے ہراک پر حملہ کیا تو انہوں نے یہ اسطرح کی ایمبیڈڈ جنرلزم تو بھائی جو فریق ہے ایک کانفلک میں اس کے ساتھ اگر ملکے آپ نے جنرلزم کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ ہی جنرلزم ہوگا جو وہ جس فریق کے ساتھ آپ امبیڈ ہوئے ہیں وہ چاہتا ہے ہم نے اپنے ملک میں جو تجربہ کیا میں آپ کو اس سے ہٹ کے بھی جنرل رسول بتاتا ہوں کہ جب آپ ریسیوئنگ پہ ہوتے ہیں جب آپ کو کمزوری کی پوزیشن سے جو ہے لڑائی لڑنا پڑتی ہے تو جو لرنڈی ٹولز اف تی کرافٹ تو ہمارے ملک کا جو میڈیا ہے اس نے جو ستر برس میں جن آسمائشوں سے گزرا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے یہ باتیں سیکھی ہیں کہ جنگ کو یا نفرت کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ٹرمپٹ کرنا جو کتنا آسان ہوتا ہے لیکن ہندوستان میں خلیفتے بات ہے کیونکہ وہ بھی ہمارا خطہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو قسمتیں ہیں اقتصادی سیاسی سماجی وہ کوئی الگ الگ ہیں ہمیں بھی ہندوستان میں امن چاہیے سلامتی چاہیے اور انہیں پاکستان میں سلامتی استحقام اور ترقی چاہیے ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ایک خطے میں چکے رہتے تھے دوسرے کے اثرات سے محفوظ رہے میرا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے میڈیا نے ڈیموکریسی اور سیکنولیزم کو صحیح طرح سے سمجھنے سے انکار کر دیا ہے ڈیموکریسی is the protection of the weak to marginalized and those who's are suffering یہ یہ تیرنی of majority نہیں ہوتی یہ majority کا جو principle ہے وہ تمہیں conflict resolution کا طریقہ ہے جو جو فرلمانٹر principle ہے مسابات ہے جو لوگ دوسران میں بیٹھے ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں وہاں کے وہاں کی جو باقی اقلیتیں ہیں اور خاص طور پر کشمیر جہاں پہ تین بڑی تعداد میں فوج موجود ہے فوج جہاں آتی ہے وہ وہاں تیتی باڑی ترنے نہیں آتی اب کیا حجاج صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بحیثیت قوم جو رویہ ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کی تمام اداروں پر چاہے وہ میڈیا ہی کیوں نہ ہو تو پاکستان میں شاید ایک اوورال جو جو ایک سیچوئیشن ہے یا جو ایک سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اسی لئے میڈیا کی سوچ بھی ڈیفرنٹ ہے نظر آ رہی ہے اور ان کے میڈیا کے اوپر بھی ان کی انتہا پسند سوچ کا شاید زیادہ ہمارے میڈیا کو اس طرح کا امریلہ حاصل نہیں ہے جس طرح کے میڈیا کو انڈیا میں امریلہ حاصل ہے ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ اسے تو مسلسل اپنی بات کہنے کے لیے اس کے جو فریڈم آف ایکسپلیشن کی جو جلد و جائد ہے وہ بڑی دھانیوں پر پھیلی ہوئی ہے ہندوستان میں جو ہے وہ حالات اس طرح کی نہیں رہے اور میں مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے یہ جان کے کہ جو ہندوستان میں وہ سینڈیڈی کی آوازیں جو ہم سنا کرتے تھے وہ ہوتا یہی ہے کہ جب حالات اتنے معاملات اتنے بڑھ کے ہوئے ہوں اور میں ابھی دیکھا تھا ایک بھائی کو کہ وہ بلکل وہ موچوں کے بال پر جو ہے وہ اپنا آرگومن پیش کر رہے تھے وہ غالباً کوئی ایکس سروسمن ہوں گے انڈیا کے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے بھائی آپ اندوستان میں بیٹھے بلکل ٹھیک مجھے لینا ہے اس بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے پڑھائیں گے ناظرین ہمارے ساتھ بھائی کے بعد خشام دی ڈاکٹر موبیزدین شہد صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے تینکیو ویئی مچ سر فور بینگ آن شو سر اس سے پہلے ہم چکے ہمارے شرکہ جو ہیں پروگرام کے وہ اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں میڈیا کا جو کردار ہے خاص طور پر بھارتی میڈیا کا جو کردار ہے پلوامہ حملے کے بعد جس طرح سے اشتیال انگیزی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے جنگ کی بات کی جا رہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارت کے میڈیا کے اس کردار کو کیا بھارتی حکومت کے نیاریٹیف کو لے کے چل رہا ہے دیکھیں جی میرے خیال میں جب سے یہ عبودی گورنمنٹ آئی ہے آکر ہم نے سٹڈی کی ہے کہ جب بھی ہندوستان میں اس پارٹی نے الیکشن جیتنے کی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں وہ جنگ کا بجرمی انگ بکانہ کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی جواز ڈھونڈتے ہیں میرے رکھا ہم یہ اب ہمارے لئے مشکل نہیں رہا ہم انٹیسپیٹ کر لیتے ہیں کہ اب کچھ ہونے والا ہے اور اگر جنگ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی الیکشن کے ساتھ اور ہمیں یہ سارا پروپیگنڈا یا شوش رابا اب سمجھ میں آنے لگا ہے پہلے یہ شروع شروع میں چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی اور پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی میرا خیال ہے ہندوستان کے اندر بھی وہاں کے دانشور اور وہاں کی عوام کی لبرل اکسریت اس چیز کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے خاص طور پر کانگریس کی اٹھتیوی طاقت اور وہاں کے دانشور جب پہلے کھل کے نہیں بولتے تھے اب کھل کے کہہ رہے ہیں ان کے سابق جج بھی کہہ رہے ہیں سکریم کور کے جو امریکہ سے ہو کے آئے ہیں انہوں نے باتیں کرنا شروع کی ہیں ہندوستان کو حقیقت پسندانہ روش تیار کرنی چاہیے اس طریقے سے نہ کشمیریوں کو دبایا جا سکتا ہے نہ لوگوں کو دبایا جا سکتا ہے نہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے سارے پروپیگنڈے کے باوجود پوری دنیا میں ہندوستان کو وہ پذیرائی نہیں ملی اس مرتبہ جو وہ کسی زمانے میں کر لیا کرتا تھا بلکل ٹھیک ہے سر بات یہ ہے کہ پاکستان ہم کمپیریزن اگر کریں پاکستانی میڈیا اور بھارتی میڈیا کا تو پلواما حملے کے دو تین دن بعد تک بھی سوائے خبر دینے کہ پاکستانی میڈیا نے اس کے پر کوئی خاص زیادہ بات جو ہے وہ نہیں کی لیکن بھارت میں اس کے بلکل برعکس جو ہے واویلہ مچا دیا گا میڈیا کے ذریعے تو جو میڈیا کا کردار ہے اس طرح کے معاملات میں دو ملکوں کے دنمیان تعلقات کی بات ہے تو ان کو مزید ایک طرح سے خراب کرنے والی بات ہے جو بھارتی میڈیا نے کردار دا کیا تو بھارتی میڈیا کا جو کردار ہے ایز ای میڈیا پرسن میڈیا ایکسپرٹ آپ اس پر کیا رہے ہیں لیکن دی یہ ان کے میڈیا کی ناکامی ہیں بیسیکلی اور پاکستانی میڈیا اور پاکستانی میڈیا کو اسی طرح نارمل روڈ پلے کرنا چاہیے ہماری یہ نارمل سیچوشن جانی چاہیے لوگ کھانے کھا رہے ہیں لوگ ناشتے کر رہے ہیں لوگ میچ دیکھ رہے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں لوگ تعلیمی اطاروں میں جا رہے ہیں لائف is نارمل اور جب باہر کے لوگ آتے ہیں باہر کے دنیا کو یہ دکھائیں کہ look this is a difference between پاکستان ان ایڈیا یہاں کے لوگ کتنے نارمل ہیں یہاں تو جب ٹیررزم کی بات ہوتی تھی یہاں دھماکے ہوتے تھے لوگ تو باہر کے لوگ آگے کہتے تھے یہ عجیب قوم ہے یہ تو نارمل لائف ہے لوگ گاجرے کھا رہے ہیں لوگ سبزیاں قوید رہے ہیں آپ سمجھتے کہ معاشر کی رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کی سٹنٹ یہ قوم کی سٹنٹ ہے جب وقت آتا ہے تو قوم کے دن جذبہ ہی بڑا موجود ہے لیکن اس جذبے کو وہ وقت پہلے ظاہر نہیں کرنا چاہتے یہ جذبے کو سبال کر رکھا جائے جب اس کی ضرورت پڑے گی تو یہ ضرور سامنے آئے اور وہاں پہ ماضی میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کہہ لیجئے یا ہمارے ملی نغموں نے ہمارے فنکاروں نے جو کردار ادا کیا ہے جوش اور جذبہ نہ صرف فوج کے اندر بلکہ قوم کے اندر پیدا کرنے کے لیے وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ بات ہے اور یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ بات ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں میڈیا کے ذریعے سلمان عابد صاحب اس کا جو اثر ہوتا ہے نفسیاتی طور پر قوموں کے اوپر اس پہ کیا کہیں لیکن کوشش تو یہ کی جاتی ہے کہ آپ جو اس وقت ایک پہلے سے ایک سیچویشن ہے اس کے اندر آپ اور زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک اشتیال پھلائیں اور لوگوں کو یہ ریلائز کروانے کی کوشش کریں کہ یہ جو ساری نکامی ہے یہ ہماری ریاست کی یا ہماری حکومت کی یا ہماری کسی جماعت کی نکامی نہیں ہے بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارے اوپر ہمیں غیر مستقم کر رہا ہے پاکستان ٹیرنزم کو لے کے آ رہا ہے اور جو پہلے سے وہاں پر ایک جنونیت ہے اور جو اگریشن ہے اور خاص طور پر ایکسٹریمزم ہے ہندو کے اندر مسلمانوں کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں اس کو اور زیادہ اس کو جنہا آپ شدہ دیں تاکہ اس کو ہم اپنے پولیٹیکل ایجنڈے میں استعمال کر سکیں دیکھیں یہ ایک بات ابھی آپ نے بہت امپورٹنٹ پھائی ہے اگر دو ریاستوں کے درمیان ڈیفیسٹ ہے اور دو ریاستوں کے درمیان ٹکراؤ ہے تو میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے میڈیا کا کردار یہ بنتا ہے کہ وہ اس ٹکراؤ کے اندر جلتی کے اوپر تیل پر آگ نہ لگائے بلکہ اس کو تھنڈا کرے اور بار بار ریاست کو سمجھائے حکومتوں کو سمجھائے سیاسی جماعتوں کو سمجھائے کہ ہمیں ایک پیس پروسس کی طرف جانا چاہیے ہمیں ایک ڈائلوگ کی طرف جانا چاہیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں جو ہے اس وقت بی جی پی کے علاوہ کوئی ایک جماعت مجھے بتا دے جو یہ کہہ رہی ہو کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو رہا سب تنقید کر رہے ہیں موڈی کی پالیسی کے اوپر اور تمام کے تمام میڈیا ایکسپرٹس آ کے موڈی کو پرووک کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان پہ سٹرائیگ کا سٹرائیگ کر دا لیں آپ پاکستان پہ جنگ کر دا لیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنگ ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گڑیا گڑی کا کھیل ہے دیکھیں نا جب آپ جو پرائیم سٹر نے کہا کہ اگر جنگ کو شروع کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جنگ کو پھر اس کو تھنڈا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا پھر اس کی جو ریفلیکشنز ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہو جائیں گی تو میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ دونوں طرف پاکستان کا میڈیا بھی اور ہندوستان کا میڈیا بھی کہ اگر پہلے سے ٹینشن مجود ہے تو اس ٹینشن کو آپ نورملائز کریں اور حکومتوں کو ریاستوں پر دباؤ بڑائیں کہ آپ پیس پروسس کی طرف آئیں آپ ڈائلاغ کی طرف آئیں آپ ٹیبل ٹاک کریں اور جو بھی آپ کے ریزرویشنز ہیں جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں اس کو باتچیت کے ساتھ حل کریں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت انڈین میڈیا کانشیس لی کر رہا ہے جیسے ابھی بجاد صاحب نے اشارہ کیا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انتخابات ہو رہے ہیں اور مئی کے انتخابات میں جو پٹاری میں سے ساپ نکالنا ہے وہی انٹی پاکستان ہے نا انٹی مسلم ہے اس کو بنیاد بنا گئے اگر بی جی پی نا الیکشن میں جانا ہے تو بی جی پی کو تو یہ سوٹ کر رہا ہے دیکھیں نا اس پورے واقعے کا اس پورے پروامہ کے واقعے کا جو اصل بینیفیشری کون ہے اصل بینیفیشری اس وقت بی جی پی ہے بی جی پی تو یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی اس کو پانچ ریاستوں کے انتخابات میں ناکامی کے بعد ایک ایسی چیز چاہیے تھی جس کے اوپر وہ اپنی پولٹس کو کھڑا کرتی اور اب انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے تو نفسیاتی طور پر ہندوستان کے اندر ایک ایسی آگ بھڑکائی جا رہی ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے کیونکہ نہ ہندوستان پاکستان پر کوئی سٹرائک کرے گا نہ کوئی جنگ ہونی ہے اور اس کا جو لوگوں کی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کریٹ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ بلی اہد کے دورے کے اوپر بھی مودی پر تنقید ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے انڈین میڈیا کو چاہیے کہ وہ ایک نارملائزیشن کی طرف لے کے چلے سیچویشن کو اور پاکستان نے جو ڈاکٹر مغیس الدین شیخ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے ہمیں ہندوستان کے میڈیا کی پیروی نہیں کرنی ہم صرف اتنا ہی بات کریں جتنا ہندوستان سے بات آ رہی ہے تو اس کا جواب دیں ہمیں وہ شدت نہیں پیدا کرنی اگر بائیس دونوں طرف سے شدت ہوگی نا تو اس کا ultimate فائدہ ہندوستان میں بی جی پی کو ہوگا کیونکہ وہ اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن پولیٹکس کو سجانا چاہتی ہے دربار کو میں آپ کی بات میں اگر اجازہ تو بڑی خسرت گھتو چلی ہے وار اور پیس جنرلزم پر ایک انٹرنیشنل جنرلز نے رونے انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کانسٹ کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے وار جنرلزم اور پیس جنرلزم انہوں نے آج ہی ٹیلی فونی کے لیے آج جو وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے آ رہے ہیں یہ بتایا آج بری بات ہوئی کہ ہم نے ایک سٹڈی کی ہے رینڈم لیے بھی کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اپرینٹ میڈیا خاص طور پر اور جنرلزم جو ہے انڈیا کے میجر ایلیٹ نیوز پیپر کی مثال دی ہے یہ ایک تھرڈ پارٹی اور ایک وہ بندہ جو وار پیس جنرلزم کی موضوع پر کتابیں لکھ رہا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ابھی یہاں بات ہوئی ہے دو چیزیں بڑی ضرور ہیں ہمارے میڈیا کے لیے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب ہندوستان کا میڈیا کوئی پاکستانی دیکھتا ہے ظاہر ہے ان کا جو واویلہ دیکھنے کے بعد کسی نہ کسی حد تک کسی پاکستانی پر کسی نہ کسی طرح کا اثر ہونے کیم کا نہاتھ ہے وہ سر تک خوفزدگی کا علمتاری ہو ہمارے میڈیا کا کام یہ ہے کہ ہماری قوم کو خوفزدہ ہونے سے بچانا اس کے مورال کو ہائی رکھنا کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے کہ آئی ایس پی آر والوں نے بھی کہا کہ ہم اتنے سالوں سے اسی جنگ کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے بیٹھے ہیں ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے لہٰذا یہ قوم کو مورال بوسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے ان کی جس کے میڈیا کو ہائی لیٹ کرنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہمارا میڈیا یہ کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے قوم کو تو مورال اگزا وہ اسمان سے لگ گیا کہ جناب ہم تیار ہیں اس کام کے لیے نمبر وان لیکن ہم نے جنگ سے بچنا ہے نمبر ٹو ہم نے کانفریٹ ریزورشن کی طرف جانا ہے ہم نے پیس جنلزم کو فروغ دینا ہے ہم نے اپنے ایڈیٹوریوز کے اندر اررسپانسبلیلی کا مظاہرہ پھر بھی نہیں کرنا لیکن سر یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم آپ سے پڑھتے رہے ہیں میڈیا ایتھیکس جو ہیں اس کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں جنلزم اٹسیلف جو ہے وہ کیا ایجنڈاز کو لے کے چلنا اس طرح سے یہ جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے میڈیا مالکان کے ہاتھ میں حکومتوں کے ہاتھ میں ہو جن قوتوں کے ہاتھ میں ہو وہ اپنا ایجنڈا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ایجنڈا پیس کے لیے ہے یا فساد کے لیے ہے یہ تیہ کرنا ضروری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے ہم نے وی ایب تو ایڈنٹیفی دا پرابلم اور کانفریٹ ریزولوشن کے لیے ہم نے اس کا سلوشن نہیں پیش کرنا ہے لیکن کس قیمت پر جس سے ہماری قوم کا مرال کسی قدرت میں افیٹ ہم تیار ہیں اس کام کے لیے ہماری ترقی نہیں رکنی چاہیے ہماری روٹین لائف نہیں رکنی چاہیے ہماری سٹیبلیٹی قائم رہ دی جائے اچھا عواجات مسود صاحب آپ کا ایک اپنا آن لائن میگزین بھی ہے اور ظاہر ہے آپ ایک صحافی بھی ہیں پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید تھوڑا سا ایموشنل ہو کے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا میڈیا یہ کر رہا ہے ہمارا میڈیا کیوں جواب نہیں دیتا ہم اس طرح سے جواب کیوں نہیں دیتے جو کچھ ہم کر رہے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں بہت مچوریٹی کا جو ہے وہ ثبوت دینا ہے ظاہر ہے ہم جنگ کی طرف نہیں جانا جاتے اور دنیا بھی شاید یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ کون پوزیٹیویٹی کی طرف جا رہا ہے اور کون نیگٹیویٹی کی طرف جا رہا ہے تو ہم کس حد تک سفارتی سطح پر میڈیا کا جو کردار ہے اس کو لے کی کامیاب ہے میں آپ کو توجہ جو ہے وہ جو ہمارا اچھلے سال ڈیٹسو پر اسمان جو مارڈن وارفیر ہے اور اس کے ساتھ میں میڈیا کی جو ایولوشن ہوئی ہے ریڈیو اور ٹی بی اور اب اس سے بھی آگے کے کچھ ذرا ہے اس طرح دلانا چاہوں گا اور ای بیلیو ڈاکٹر موویز بے می آؤٹ ہو مجھے ٹھیک کر دیں گے اور میں نے اس سے کچھ غلط بات ہو جب یہ فرسٹ بار شروع ہوئی تو انگلین میں ایک ڈی بیٹ چلی کہ جرمنوں کے جو ترانے ہیں اور جرمنوں کا جو میڈیا ہے وہ بلجرنٹ ہے لاوڈ ہے اس سے خون میں جو ہے وہ کھلاو پیدا ہوتا ہے تو اس پر ایک بڑے اچھے ایجی گارڈنر پروز رائٹر تھے اس دماننے کے انہوں نے لکھا ہے کہ we are not being belligerent we are responding on the battlefield جو جن قوموں کو لڑنا آتا ہے وہ اخباروں میں اور ریڈیو اور ٹی وی پر نہیں لڑا کرتی وہ میدان میں بکا سے دونٹ پرووک اور انوائٹ وار وار is not something to be glorified یا it's not something to be committed اس کی چاہد نہیں کی جاتی یہ جب کسی گروہ کسی قوم کے وجود کو جارہیت کے ذریعے خطرے میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا ایک profession موجود ہے اس کی science موجود ہے وہ تھندے دل سے بیٹھ کے calculation کر کے اس کی strategy موجود ہوتی ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے یہ اخبار کا editorial پڑھ کے یا میرا column پڑھ کے یا بھائی سلمان کی جو ہے وہ بلند آہنگ لبو لہجے سے جنگ نہیں لڑی جاتی یہ حیرت ہے کہ اتنا بڑا اتنا ڈائیورس اتنا ریسورس فل ملک ہے ہندوستان تو ان کے صافیوں میں یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کر کیا رہے ہیں دیکھئے دو نیوکلئر تاکتے ہیں ان کے درمیان جنگ جو ہے وہ inconceivable ہے اور جنگ کے بارے میں اتنا غیر ذمہ داری سے بات کرنا it is playing with fire کیونکہ یہ جو چھوٹ چھوٹی آپ کہتے ہیں جی کچھ تھوڑا بہت ہو جائے گا محف کی جگہ وہ جو بات پاکستان کے وزیراعظم نے کہیے وہ بات بلکل درست ہے یہ آپ شروع کر سکتے ہیں لیکن پھر آگے اس میں کیا ہوگا یہ آپ نے تھوڑی کنٹرول کرنا ہے یہ کوئی ڈراما تھوڑی ہے یہ کوئی سکرپٹڈ فلم تھوڑی ہے کہ یہ آپ کی مرضی سے شروع ہوگا اور آپ کی مرضی سے بند ہو جائے گا میرے خیال میں بہت زیادہ responsibility کی ضرورت ہے اور میں agree کرتا ہوں اس بات سے کہ پاکستان کے میڈیا کو اجائل بلکل alert رہتے ہوئے لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم جو ہے اپنے ملک کے لوگوں کی جانوں کو اپنے سولجر کی جانوں کو ہم اپنے ملک کے مفادات کو جو ہے وہ ہائپر بول میں اور انچی آواز میں اور نعرے بازی میں سراغونیرنگ میں پوسٹر میں ویڈو نٹ نیڈ پوسٹر ویڈ پولیسی ویڈو کبھلٹک اچھے اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹری سلمان صاحب وہ یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن پر پیدا ہو جاتی ہیں جیسے بھارتی میڈیا نے جس طرح کا اشتہال جس طرح کی نفرت پیدا کر دی عوام کے دلوں میں اس کے بعد جو عوام اب چاہتی ہے کہ آپ پھر حکومت کچھ کرے تو وہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے لیکن اس کا برکو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اگر حکومت یا ریاست یا ایک مقصود گروہ جب آپ اس انداز کا اشتہال پھیلائیں گے اور اس طرح سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جوڑ دیں گے اور لگے گا کہ جیسے ابھی کچھ جنگ ہونے والی ہے اور آپ نے جنگ لڑنی نہیں ہے آپ صرف ایک situation کو create کر رہے ہیں اس سے کوئی political gain کرنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ چیز کو lose کرتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ میں چیز آ جاتی ہے اچھا جب لوگوں کے پاس آتی ہے تو اس کا ایک reaction جو ہے وہ internal ہوتا ہے اب آپ دیکھئے پلواما کے واقعے کے بعد وہاں پہ کشمیری نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں جو اس وقت نویجنسے صدو کے ساتھ جو کچھ ہوا آج میں پڑھ رہا تھا جو انڈین اداکار ہیں ان کو وہاں پہ وارد دینے سے انکار کروا دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں نیچے ایک reaction آئے گا لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے کی بجائے اس میں مذہب کی بنیاد کے اوپر ملک کی بنیاد کے اوپر فرقوں کی بنیاد کے اوپر تو اس کا reaction ایک وائلنس کی شکل میں آئے گا جو آ رہا ہے تو ہندوستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس بات سے آپ ایک سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کی جب social implication نیچے آئیں گی political translation نیچے آئیں گی تو وہ لوگوں کے اندر نفرت بھی پیدا کرے گی وائلنس بھی پیدا کرے گی اور پھر اس کا ایک reaction جس ملک کے خلاف آپ کر رہے ہیں وہ یہاں پر بھی آئے گا اب دیکھیں نا جو میں نے کہا کہ محبوبہ مفتی جو بات اٹھا رہی ہے میں نے کل ان کا انٹرویو پڑا ہے پورا پورا انہوں نے کہا ہے کہ ایک بات سمجھنی ہوگی کہ جس قسم کا وائلنس مودی سرکار کر رہی ہے کشمیر میں اس کا reaction اب وہاں کی جو نئی نسل ہے اس کے اندر آ رہا ہے کل تک وہ سیاسی نعرے لگاتے تھے زندہ بات مردہ بات کے نعرے لگاتے تھے آج انہوں نے وہاں پر گن اٹھا لی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اسی بات کو دبانے کے لیے میرے خال میں جو کشمیر کاؤز ہے اور پھر جس طرح سے retaliation کشمیر کی طرف سے نظر آ رہی ہے ڈاکٹ صاحب شاید اسی کو دبانے کے لیے بھارتی میڈیا اتنا زیادہ وائلہ کرتا ہے پاکستان کے خلاف شروع ہو جاتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے دنیا یہ سمجھے کہ پاکستان کر رہا ہے دیکھیں جی ان کا تو سارا زور اس بات پر ہے کہ یہ جو انڈیجنس مومنٹ ہے دنیا اس کو انڈیجنس مومنٹ کے طور پر تسلیم نہ کرے اس لیے کہ یہ انڈیجنس مومنٹ اتنی زور سے اٹھی ہے کہ وہ جو ایک کانسٹ ہندوستان نے پچھلے دس برسوں میں جان لے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایمپورٹڈ ٹیررزم ہے پاکستان سے دراندازی ہوئی ہے وہ دب کے رہ گیا تھا لہٰذا ہندوستان اس واقعے سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ اس ساری مومنٹ کو ایک ٹیررزم مومنٹ کے طور پر پیش کریں دنیا کے اندر اس میں وہ کتنا کامیاب ہے مجھے ایک بریک لینا ہے نازم بریک کے بعد آئیں گے اور یہی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب کسی بھی ملک میں اور خاص طور پر ان دو ممالک کے درمیان جب اس طرح کی سیچوئیشن ہو اور اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو سنجیدہ حلقے ہیں جو دانشور ہیں جو عدیب ہیں جو شاعر ہیں ادھکار ہیں ان کو شاید سیچوئیشن کو نیوٹرلائز کرنے میں جیسے آپ نے بھی کہا اس سے پہلے بھی کہ کردار ادا کرنا چاہیے بارڈر کے اس طرف کیا آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا کردار ادا کیا جا رہا ہے ان حلقوں کی طرف سے دیکھیں جو کردار ادا کیا بھی جا رہا ہے وہ اصل میں ایسی شور شرابے کلنے دب کے رہ گیا ہے وقتی طور پر اور شور شرابہ قالب آگئے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود وہ کردار بھی جہاں جہاں بھی نظر آیا کوئی ایک یا دو آوازیں بھی آئیں وہ کافی زوردار آوازیں تھیں اور وزنی آوازیں تھیں وزن سپریم کورٹ کے جج کی آواز جو ہے بڑی خداور آواز ہے ایک اکیلی آدمی کے آواز جو بڑی میننگفل نیوز وردینیس ہے اس کے اندر لہذا اس کی آواز جو ہے ہزاروں آوازوں پر پا رہی ہے تو میرے خیال میں اس کو پوری دنیا کی میڈیا نے پک کیا ہے پاکستان کی میڈیا نے پک کیا ہے اندرستان کی میڈیا نے جو ہے وہ اس کو وزن دیا اور بڑی میننگفل باتیں اس نے کی ہیں اور جرود کے ساتھ کی اور ڈڑ گیا ہے تو میرا خیال ہے اس رہاں آپ کو صدو کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر تجھے چند آوازیں نظر آتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی خادابر آوازیں ہیں اور یہ تبانہ ہوں گی وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ تھوڑا سا چور شرابہ کام ہوگا تو لوگ ان کی آوازوں کے ہم نبا بندے چلے جائیں آج ساتھ it takes time لیکن وقتی تو پزار ہے ایک جذباتی فضاء ہے ان کے جوان مارے گئے ہیں آ کر ان کی جو پارٹی ہے وہ اسپرائیڈ کرنے میں جامعہ بھوئی ہے اسٹیمیسٹ لوگ جائیں وہ جذباتی ہو کر ظاہر ہے اپنی ویزیبلیٹی دکھا رہے ہیں پاس لیکن وہ نظر آ رہی ہے میرے خالق میں وہ جو انتہا پسندی کا جو ایک خوف ہے وہ بھی شاید تاری کر دیا جاتا ہے جیسے وجہاں تب جعوید اکتر صاحب اتماعروف شاعر ہیں بھارت کے اور شبانہ آزمی صاحبہ وہ آ رہے تھے پاکستان لیکن وہ نہیں آئے بلکہ اس طرح کا کچھ بیان بھی انہوں نے دیا جس کے پر پاکستان کی طرف سے بڑی تنقید کی گئی بڑے افسوس کا اظہار کیا گیا تو شاید وہ خوف ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑتا ہے پھر وہ مسلمان بھی ہیں تو سلمان خان نے آتف اسلم کو پاکستانی جو گلوکار ہیں ان کو اپنی فلم سے جو ہے وہ نکال دیا تو یہ ساری چیزیں شاید ان کو کرنی پڑتی ہیں مجبوراں کرنی پڑتی ہیں اور ایک اچھا معاشرہ ایک اچھی ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کو اس خوف سے نجاب دلانے کی کوشش کریں میرا یہ خیال ہے کہ this is time کہ ہم بھی جواب میں اسی طرح کریں طولک استعمال کرنے کی بجائے کچھ آئرن کلیڈ کوئسٹنز ہیں جو باہر کی دنیا ہمارے اس خطے سے دور بیٹھی ہے اسے کوئی زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ٹماتر بیچے گئے یا نہیں یا کونسی فلم میں کونسا اداکار کام کر رہے یہ جو پروامہ کا واقعہ ہے اسے ریلیٹڈ سیٹ اف کوئسٹنز جو ہے ان کو سامنے لانا چاہیے جن کا تسلی بخش جواب دیئے بغیر جو ہندوستان کی حکومت ہے وہ پاکستان کو الزام تراشی نہیں کر سکتی تو میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ ریٹورک سے ہٹ کے مشکل یہ ادا ہو جاتی ہے ہم اس وقت ذرا چونکہ ایک اور اینگل سے بات کو دیکھ رہے ہیں وہ خاص زیادہ تحمل جو ہے وہ ہمارے ملک میں بھی یہ جو ڈسیڈنٹ آواز ہوتی ہیں ڈائیورجنس ہوتی ہے مجورٹی کے نیریٹیب سے ملٹی ٹیوٹ سے اس کے لیے نہیں پایا جاتا ہے وقت وقت کی بات ہے وہاں بھی طبعاً بہت سیرنٹی روائے ہیں برکھردت ہیں ہمارے ہاں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں ظاہر ہے سوسائٹی میں ان بچاروں کے لیے کچھ جینا آسان تو نہیں ہوتا جعوید اور شبانہ ایک اس بچارے عام مسلمان کی نمائندگی تو نہیں کرتے جس قریب کو جو ہے وہ گائے کا گوشت کھانے پہ لنچ کر دیا جاتا ہے یہ تو ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں جو عوم پوری جو کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حق میں بہت بولے میڈیا پہ آکے اور پھر ان کی جو ہلاکت ہوئی بڑی کانٹروورشل ہے اس پر بڑے بڑی باتیں ہوتی نہیں ان حرات میں تو پھر یہ تو ظاہر ہے ہم نے 98 بھی دیکھا ہے ہم نے اس پلک میں بھی کچھ لوگوں کو غددار کہے جانا وہ دیکھ رکھا ہے وہاں اصل میں ہوا یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہم نے سبق کچھ سیکھ لیا ہے توڑے بہت اتنے برسوں کی اس کے بعد ہندوستان کے لوگوں کو چونکہ کبھی اس آزمائش کا سامنے نہیں کرنا پڑا تو ابھی وہ جو ہے ہم جہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں وہ وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں ہم انتحاب صندی کی جو کانسیکوینسز ہیں جو نتائج ہیں بہتر سمجھتے ہیں انہیں بھوگت کے یہاں تک پہنچے وہاں پہ ان کو ہمدتوہ کا نیا نیا شوق ہوا ہے ہم سے پوچھے ہمیں اسی طرح کی جو ایکسکلوسیوست پالیسیز ہیں ہم نے جو ہے وہ ان کے رزسٹ کیا ہے تو دیلٹیز وائی ہم زیادہ ویجلنٹ ہیں کہ اس کے نقصانات سے جو ہے وہ اپنے ملک کو بھی اپنی قوم کو بھی اپنے خطے کو اپنی ملک انسانیز کو بچانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ایک اور بڑی خیز رپورٹ سلمان عبید صاحب آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی بھارتی میڈیا پہ وہ چلتی رہی ٹماتروں کے حوالے سے کہ اب بھارتی ٹماتر جو ہیں اس کو ترسیں گے پاکستانی تو وہ پاکستانیوں نے تو بڑے لائٹ روے میں اس کو لیا لیکن اس کے بعد پھر کسانوں کا عدد عمل دکھایا گیا بھارتی کسانوں کا تو ٹرےڈ اور اکانومی جو ہے جو پہلے ہی نہیں ہیں ان دونوں والے کے درمیان اس پہ بھی دیکھیں نا ارٹی میٹلی یہ چیزیں جا کے اثر انداز ہوتی ہیں وجہال صاحب شاید سوچ کرنا چاہے ہیں ایک جمعہ پر اچھا ہے نا ان کے ہاں الیکشن ہونا ہے گندے ٹماتروں کی انہیں ضرورت پڑے گی ہمارے ایک دوسرے کو آپ کیا کر دیں ہمارے ہاں کافی ہیں میڈیا کی ریٹنگ بھی بلا سکے اور اس سے اپنا پولٹیکل ایجنڈا جو بھی ڈاکٹر مگیس نے کہا تھا اس کی بھی ری سیٹنگ کرتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہندوستان میں یہ بات بڑے عرصے سے کہی جا رہی ہے کہ جو مودی کے ہمایتی آفتہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں انہوں نے اس وقت انڈین میڈیا انڈسٹری پہ جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ ہندواتا کی پولٹیکس کے کانٹیکس میں کی ہے اس کا ریفلیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے جو اس وقت ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں اگر ایک چیز تیگ کر لیں مقابلہ کن کے درمیان ہے ایک وہ جو اندوستان اور پاکستان کے درمیان میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں نیگٹیو طریقے سے ایکسٹیمیزم کی بیسز کے اوپر اور دوسرا وہ جو ایک سیچویشن کو کول کرنا چاہتے ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہے اچھا اب کیونکہ میڈیا جو ہے وہ سارا کا سارا الیکٹرونک میڈیا پہ تو بیس نہیں رہا سوشل میڈیا کی ایک نئی دنیا ہے اور بہت زیادہ پرائیوٹائیزیشن کے کانٹیکس میں چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں آئی ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ دونوں طرف کے وہ لوگ اور ہندوستان کے اندر بھی وہ لوگ جو یہ کرنا چاہتے ہیں پیس پروسس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ اپنے نئے جو آلٹرنیٹیو میڈیا کے موڈلز ہیں ان کو لے کے آئیں آوازیں اٹھائیں ان کو آگے بڑھائیں ایک پریشر بیڈ کرنے کی کوشش کریں امن کی بات کریں اس کو لے کے چلیں کیونکہ دیکھیں نا بات یہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو معاشی ایک تو گیپ بہت بڑا ہے لیکن اگر آپ ترقی کا بھی گیپ دیکھیں ہندوستان کی معاشی ترقی کے باوجود جو وہاں غربت کی حالت ہے جو وہاں پسماندگی کی حالت ہے وہ جہاں وہاں محرومی کی پولٹکس ہے ہندوستان کا بھی اتنا ہی سیریس مسئلہ جتنا ہمارا مسئلہ ہے تو دونوں ملکوں کے میڈیا کو اصل ایشوز جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہے لوگوں کے بنیادی مسئلے ہیں ان کی طرف آنا چاہیے ایک ایسے چارٹر کے اوپر ڈیمانڈ کرنی چاہیے جو دونوں طرف سے جنگوں کو ختم کریں اور ڈیولپمنٹ کے اندر جو انٹروینشنز ہیں اس کو بڑھائیں ڈیولپمنٹ میں کلائبریشنز کو بڑھائیں پارٹنرشپس کو بڑھائیں پیس پروسس کو بڑھائیں تاکہ دونوں ملک اپنی انویسمنٹ جو ہے وہ جنگوں پہ کرنے کی بجائے انسانوں پہ کریں تاکہ ایک چیزیں بہتر ہو سکیں لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت ہندوستان ہے اس کے اندر اس کو ایک دو چیزوں کا بڑا مسئلہ ہے ایک وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس علاقے کا چودری ہے اور اس کے بعد تارے ملکوں کو اس کی چودراہت کو قبول کر لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے ہندوستان کے جناب اب ہم نے پاکستان کو جو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو زیادہ دنیا میں باور کروائیں کہ پاکستان بنیادی طور پر ٹیرریزم کی نرسری ہے اچھا اب اس نیڈیٹیف کو اس لیے بھی دنیا نہیں دیکھی کل جو آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے کہا آپ کے اوپر جو فانینشل کراس فورس تھی اس نے کہا کہ کچھ چیزیں پاکستان آگے بڑھا رہا ہے اور کچھ چیزوں میں پاکستان نے انیشیٹیف لیا ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان ٹیرریزم کو ایکسٹریمزم کو ختم کرنے میں اچھے انیشیٹیف لے رہا ہے سو میرا خیال ہے کہ اب بھی ہندوستان کے پاس یہ موقع ہے ہندوستانی میڈیا کے پاس موقع ہے اور یہ نہ کہیں کہ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے ہم وہ دکھا رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے اگر چیزیں غلط بھی ہو رہی ہیں تو آپ اس کا پوزیٹیف انگر لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں لوگوں کو مجید تقسیم نہ کریں بجائے اس کے ایک اشتہال انگیزی پھیلائیں جو پھیلائی جاری ہے جس کا پھر یہ ردے ملاتا ہے اور ایک قیدی کو جو ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے پہلے بھی اس سے ہو چکا ہے قیدی جو ہے وہ ریاست اس کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری بلکل ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی امپورٹن چیز یہ ہے کہ میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت پوزیٹیو لی ہم اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اس ٹول کو آمن اور پیس کے لیے جو فلمیں ہیں جو ہمارا جو ڈراما ہے اور یہ ساری چیزیں لیکن اس کے برق سنبھارت میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بولی ووڈ کی فلمیں ہیں وہ بھی اس طرح کی بنتی ہیں جس کے اندر نفرت اور جس کے اندر اشتیال جو ہے وہ زیادہ دکھایا جاتا ہے تو کیا پاکستان میں اس پہ کام ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں یا ہو رہا ہے کہ فلموں کے ذریعے فلم میڈیا کے ذریعے جو ہے پوزیٹیویٹی کو پھیلائے جائے اور امن کی بات کی جائے یا اسی طرح سے جواب دیا جانا ہے چاہیے جیسے وہ دے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہر چیز کا جواب جو ہے نا ایک پوزیٹوی ایکشن سے بھی دیا جا سکتا ہے اگر انہوں نے نیگٹیو کام کیا تو ہم نے کوئی پوزیٹیو فلمیں بنائی ہیں پاکستان کے حوالے سے میں مثال دیتا ہوں بچے ہیں بچوں کے بارے میں پاکستان کی فلم انڈیسٹری نے کیا کیا بچوں کی گروت بچوں کی نشون نمہ پاکستان یہ کس طرح کے بچے جو ہیں وہ پاکستان کے پہچان بن سکتے ہیں آ کر فلمیں نہیں بنی ہم نے اگنور کیا ہم ابھی تک باہر سے جو بچوں کے فلمیں ہوتی ہیں اسے ڈب کر کے اور مکی ماؤس کے نام سے اور اپنے اڈالنڈرک کے نام سے بچوں کی دکھا رہے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں بچے تباہ ہو گئے بات یہ ہے کہ ہم اپنا پازیٹیو ایجنڈا ہم بجائے اس کے کہ ان کی ڈبنگ کرتے پھریں آ کر ہم نے خود کوئی بچوں کے لئے ایجنڈا سیٹنگ کیا اس طریقے سے ہماری خواتین کے حوالے سے ہمارے مسائل کے حوالے سے ہم نے ہماری سوسائیٹی نے سوشل سائنٹسٹ نے ہماری فلم انڈسٹری کو کوئی ایجنڈا نہیں دیا ہمیں ایجنڈا دینا چاہیے کہ یہ وہ مسائل ہیں یہ وہ ایشوز ہیں کلچرل انٹرٹینمنٹ کے اور دوسرے جس کو ملا کر آپ ہماری فلموں کو بیس کریں اور اس پر فلمیں لکھوائی جائیں اس کے سکرپٹ لکھایا اچھے سکرپٹ کے انعامات رکھے جائیں آ کر کمپٹیشن اور کالٹی کے سکرپٹ لکھے جائیں آ کر اس کے فلمیں بنائیں آپ اپنے شخصیات پر بھی بنوا سکتے ہیں آپ اور مشاہیر کے بارے میں بنا سکتے ہیں جن کو آپ اپنا ہیروز سمجھتے ہیں تو آپ نے کیا اپنے ہیروز کے بارے میں پاؤزیٹیب بیسٹ آن ٹروت گمکس نہیں پر کیا کوئی باقاعدہ اچھی فلمیں پروڈیوز کرنے کا ارادہ بھی کبھی کیا ہے تو یہ چیزیں جو ہماری اپنی کمی ہوتی ہے ہماری اپنی کمی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ میں دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں تو ان کی فلمیں کلت آگئیں سب کچھ ہوگا بھی ہم اس کا جواب خود با خود انہیں ٹچ کیے بغیر بھی اپنی چیزیں خود بنا کر ان کا آٹومیٹکلی آنسر مل جاتا ہے ایک تو یہ چیز بڑی ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی جو گفتوکو ہو رہی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ہم نے ہندوستان کے سیکولر کریکٹر کے بارے میں باتیں کیا آ کر کہ جس کے اندر ہندواتا کی بات بھی دیگر چیزیں بھی اس ہائی ٹائم اور اس کو اس اپرچنیٹی کو مش نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہماری ساری پاکستان کا سینسر بوٹ ہے کیا وہ ایک بڑی رکاوٹ ہوتے ہوئی کس طرح سے آپ ہمیں پاکستان کو اس اپرچنیٹی کو مش نہیں کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے سیکولر کریکٹر کو ایکسپوز کریں یہ ایڈنٹی فائی کریں کہ یہ جس کو ہم سیکولر ملکت ہیں سیکولر نہیں ہے بالکل اس کے بارے میں ہمارے کلر ہونے چاہیے اور یہ ساری مثالیں جو ہے یہ ہندوستان کو پوری دنیا کے اندر خراب کرنے کی بہت کافت ہے بلکل ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر مکنین شیخ صاحب آپ کا وجہات مسود صاحب آپ کا سلمان آفیت صاحب آپ کا بھی میڈیا ایک اتنا سٹرانگ ٹول ہے ہمارے پاس ایک اتنا بڑا میڈیم ہے کہ جس کے ذریعے پوزیٹیوٹی کو امن کو اور ان تمام چیزوں کو جو ہم چاہتے ہیں ظاہر ہے پاکستان جنگ نہیں چاہتا اور بار بار یہ باور کرا رہا ہے لیکن بہت پوزیٹیو طریقے سے بہتر طریقے سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو نہیں کیا جا رہا اور بہرحال بھارت کو بہت برے طریقے سے اس میں ناکامی ہوئی ہے جس طریقے سے نفرت اور اشتعال پارتی میڈیا نے پھیلانے کی کوشش کی اور پاکستان کو بدنام یا اکیلا کرنے کی کوشش کی اور یہ ایک ثبوت ہے ایک واضح ثبوت ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ نہیں چلے گا اور نہیں چلنا چاہیے مشل بخاری کو اجازت دیجئے اللہ